اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انسسیال دوستو سیال کورٹ میں وکلا نے مارچ کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس کی طرف اور مارچ بھی کیا ایک پورا دھاوہ بولا گیا ہے اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہ پورا معاملہ ہے کیا نوبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ بات ہوگی دوستو جس طرح سے چیف جسٹس جی بی نے الزامات آئید کی ہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار پر اس حوالے سے ماضی سے ایک سٹوری ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ پورا کیس جو ہے سمجھنے میں مدد ملے گی ساری جو سیچویشن ہے اس پر بھی بات ہوگی لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر سکتے ہیں چونکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہوں یا ایکسٹرنل معاملات ہوں ان پر میں ویڈیوز لاتا ہی رہتا ہوں دوستو دوستو شروع کر لیتے ہیں سیال کورٹ والے معاملے سے اور دیکھیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بکلا کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے جو ہے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں اور یہ جو ہے اکثر بات بھی کرتے ہیں رول اپلا کی اب معاملہ ہوا کیا ہے معاملہ یہ ہوا ہے دوستو کہ ایک جو ہے چودری بھوٹا نامی کوئی ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک پلوٹ لیا ہوا تھا اور وہ جو پلوٹ تھا دوستو وہ پنجاب گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہمارا ہے جبکہ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ہے اور ایڈوکیٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں نے جو ہے پریم نگر میں یہ جو پلوٹ لیا تھا یہ میں نے نلامی میں لیا تھا اور اس ہی حوالے سے دوستو پنجاب حکومت اور یہ جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کا کیس چلتا رہا ہے جب کیس چلتا رہا ہے تو اس میں ان کے حق میں فیصلے بھی آتے رہے ہیں لیکن انہی کے پاس یہ رہا ہے انہوں نے تھوڑا بہت وہاں پہ تعمیرات بھی کی ہیں اور پھر جو ہے دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو گھرایا بھی کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے پارک بنانا ہے یا اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی پھر کیس چلا ہے پھر انہوں نے واپس لے لیا ایڈوکیٹ صاحب نے اور اب جو ہے سونیا صدف گئی ہیں جو کہ وہاں کی اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بھئی ہم جو ہے یہ زمین اپنی واپس لیں گے یہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے چونکہ وہ ایڈوکیٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان یہ کیسز کی ایک تھوڑی لمبی اور طویل فرست ہے جو کہ چلتی رہی ہے اب وہ انڈیویجول معاملہ تھا کسی ایک وکیل کا کسی ایک ایڈوکیٹ کا اور یہ پوری جو برادری ہے یہ پھر ان کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہے اور یہ اکیس سے بائیس لوگ تھے یا اس سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں گے جس طرح سے تو نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے جا کر وہاں پہ علڑ بازی کی ہے وہاں پہ جا کر یہ تصویریں بھی آپ دوستو دیکھی رہے ہوں گے کہ کس طرح سے جا کر وہاں پہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہاں پہ کیا ہے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے دوستو اس طرح کا اور یہ انتہائی شرمندگی والی بات ہے کہ یہ پڑھا لکھا تب کا کس راہ پہ چل نکلا ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ایک فیصلہ باد میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ وکیل کو ڈاکومنٹس نہیں ملے تو اس نے وہاں پہ سارے شیشے توڑ دیئے تھے ایک ویڈیو پہلے بھی آئی تھی اسلامباد سے بھی اسی طرح کی ایک دو ویڈیوز آ چکی ہیں تو یہ جتنا بھی یہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم رول آف لا کے لیے لڑتے ہیں بھر لڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اسی سلسلے میں لوگوں کو گولیاں بھی لگ جاتے ہیں اسی پاداش میں کہ آپ کسی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں یا اس کے وکیل کیوں ہیں لیکن جس طرح کی بردباری ان کو اس طرح کے معاملات میں دکھانی جائیے وہ نظر نہیں آتی اور لگتا یہ ہے کہ ان کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ بہت جلد جو ہے لبریز ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات آتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوستو جو اصل معاملہ ہے جو اس وقت جو ہے ٹاک آف تی ٹون ہے اور ہر طرف اس کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے جو ہے چیف جسٹس جی بی نے سابق چیف جسٹس ساکم نصار پہ الزامات آئد کیے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے پورا میڈیا کا فوکس اسی طرف ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے واقعہ بتا دیتا ہوں اور آپ نے وہاں سے انڈرسپینڈ کر لینا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں ہونے کیا جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے دوستو نائنٹین تھارٹی سیون میں چیلسی اور چالنٹ کے مابین جو ہے ایک فوٹبال میچ ہو رہا تھا اور وہاں پہ جب میچ ہو رہا تھا تو کافی شدید دھوند پڑ رہی تھی اور تماشائی بھی کافی تھے تو اس دوران دھوند کی وجہ سے ریفری نے میچ روک دیا تھا اور جو چارنٹ کے وکٹ کیپر گول کیپر تھے سیمیں باٹرم ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا چونکہ پیچھے سے تماشائیوں کے اتنا شور تھا تو ان کو پتہ نہیں چلا اور میچ جو ہے وہ پندرہ منٹ تک رکا رہا اور اس کے بعد منسوخ ہوا لیکن وہ پندرہ منٹ جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو اپنی ڈیوٹی پہ رہے ان کو پتہ نہیں چلا کہ میچ منسوخ ہو گیا جب سیکیورٹی نے آ کر ان کو بتایا نا کہ جناب میچ تو منسوخ ہو گیا ہے اور آپ کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو کافی شدید غصہ آیا کہ جناب مجھے ٹیم بتانے ہی نہیں آئی تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں جن کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ مجھے بتائے ہی نہیں انہوں نے اور مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے ہیں تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے دوستو آپ بھی دیکھیں ایک ہسٹری رہی ہے اور یہ وہی جوڈیشری ہے جو کہ ایک سائٹ کو بچاتی رہی ہے اور بڑے عرصے تک بچاتی رہی ہے اور ان کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی رہی ہے اور انہوں نے ہی ابھی جو ہے اپنا ہاتھ دکھایا ہے اب دیکھیں یہ وہی جوڈیشری ہے جو کہ یہاں پہ غریب مر جائے نا یا غریب جو ہے کسی کا سیکل چوری کار لے یا اس طرح کے معاملات میں پھانچ جائے تو یہ وہی جوڈیشری ہے جو کہ ان کو بینہ ان کی سیئر دیکھے بینہ کچھ میڈیکل رپورٹ دیکھے ان کو جیل میں ڈالتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں سالوں سال سلتے جلتے رہتے ہیں اور پیچھے آپ نے دو بھائیوں کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ جس طرح سے ان کے خلاف کیس تھا اور ان کو سزائے موت ہو گئی وہ فانسی پہ چڑ گئے اس کے بعد عدالت نے کہا بھی سوری وہ تو دونوں بے گناہ تھے تو غریب کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور امیر کے لیے یہی جوڈیشری جو ہے ہماری یہ زندگی کی گرانٹی مانگتی ہے اور کہتی ہے بھائی اس شخص کی زندگی کی گرانٹی دے دو تو پھر جو ہے ٹھیک ہے ادروائز تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اب انہی کے سامنے کیس لگا ہوا ہے اور انہی کو جو ہے وہی ہاتھ دکھا رہے ہیں جن کی زندگی کی جو ہے زمانتیں مانگی جا رہی تھی اور اب اگر آپ آگے دیکھیں تو اس پورے کیس کو بھی سمجھیں تو یہ تو صاحب نظر آتا ہے کہ بھائی ایک ملک کا چیف جسٹس جو ہے اس کو فون کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے وہ تو میٹنگ میں بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے چلتے پھرتے ایک دوسرے سے گزرتے ہوئے بھی یہ بات ہو سکتی تھی اور وہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے ایک تیسرے مقام پہ ہو وہاں پہ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے وہ یہ بولے کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ جو ہے اس طرح سے نہیں اور اس طرح سے کرنا ہے تو یہی لوگ تھے جو کہ ہاتھ دکھانے والوں کا دفاع کرتے تھے ایک دو اور بھی پارٹیاں ہیں جنہوں نے چالیس سال تک ان کو بچائے رکھا ہے اور اب یہ بندے جو ہیں دونوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اب بھگتنا پڑے گا بھگتے ہیں بھائی پالا ہے تو پھر بھگتے ہیں بہرحال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لئے چھپیا دوستوں